درار سے جڑی خبر چینی رازدود کے بیان سے پاکستانی بوال مچا ہوا ہے پاکستان میں چین کے رازدود جیانگ نے بیان دیا تھا اور جیانگ نے چینی ناغرکوں پر حملوں کو آسوکار بتا تھا پاکستان نے پھر اب چینی رازدود جیانگ کے بیان کو آشیر جنک بتایا حیرت بھارا بتایا یہ بڑی خبر اور اس لیے بھی آپ سمجھئے اس خبر کو کہ پاکستان چین کے رحم و کرم پر نرور ہے پاکستان نے سرکشہ مندوں پر چینی رازدود جیانگ جڑوں کے بیان پر حیرل جتائی ہے پاک ودیش منترالی کی پروکتہ ممتاج جہرہ بلوچ نے اپنے بیان میں کہا کہ رازدود جیانگ کا بیان اس سوست راجنیک پرمپرہ کو ظاہر رہی کرتا ہے جو ورشوں سے اسلام آباد اور بیجنگ کی بیچ رہی ہے ممتاج بلوچ نے جیانگ سے اس بیان پر اپتریا دی ہے جس میں وہ نے کہا تھا کہ پاکستان میں چینی ناغرکوں پر حملے پوری طرح آسوی کارے ہیں بلوچ نے اسلام آباد میں بیدیش منترالی کی پیسرارتہ میں کہا کہ چینی ناغرکوں پر حملوں کو لے کر بیجنگ کی چنتہ سے پاکستان پوری طرح واقف ہے پاکستانی سرکار نے حملوں کی جان سے دستاویز بھی چین کے ساتھ ساڑا کیے ہیں ایسے میں چینی رازدود کی اور سے آئی تتقریہ ہمارے لئے چونکانے والی اور آشر جنک ہے وہیں پاکستان کے کئی نیتاؤں اور رازمتے کے دشلشکوں نے چینی رازدود کی ٹپنی پر ناراضگی جتاتے ہوئے اسے اپنے گھر میں بیجتی کہا ہے دراصل پاکستان میں چین کے رازدود جیانگ جیڈونگ نے منگلوار کو کراچی میں ہوئے آتنگ کی حملے پر بیان دیا تھا جس میں دو چینی ناغرک بیمارے گئے تھے انہوں نے کہا کہ کیول چھے مہنے کے بعد دو گھا تک آتنگ وادی حملے ہوئے جو آسوی کارے ہیں پاکستان سرکار کو سبھی چین ویرودی آتنگ وادی سموہوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے سرکشہ چین پاکستان آرکھیں گلیارے یعنی سی پی ای سی پی بھی بڑی بادہ ہے سرکشت باتاورن کی بنا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا یہاں تک رازدود نے کہہ دیا رازدود جیانگ نے کہا کہ چین کے راشپتی جن پنگ اپنے لوگوں کے سرکشہ کے پرواہ کرتے ہیں اور لوگوں کے جیون کو پہلے تک کہہ وہ گشید شروع سے پاکستان میں چینی لوگوں کے سرکشہ کے پرواہ کرتے ہیں ہر بار جب وہ پاکستانی نتائوں سے ملتے ہیں تو وہ چینی لوگوں کے سرکشہ سنشت کرنے کیلئے اپائی کرنے کیلئے کہتے ہیں